بندہ محمد حریف صاحب اکراجی سے پوچھتی ہے آج کل خواتین ہر جگہ جاتی ہیں لیکن مساجد سے اور علماء کرام کے اصلاحی بیانات سے بہت دور ہو گئی ہیں اس لیے دینی احکامات سے دور ہوتی ہیں کیا اس سبب آج کل خواتین کو اجازت مل سکتی ہے کہ وہ اپنے دین کو جاننے کے لیے مساجد میں جائیں اصلاحی بیانات سننے کے لیے جائیں جو ان کے لیے کارامت بنے ہیں دیکھیں اصلاحی بیانات میں جانے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا علماء اسے منع کرتے ہیں اگر شرائط کے ساتھ پندے کی پابندی کے ساتھ جائیں اور جہاں مجلس باز ہو رہی ہے وہاں بھی اس کا خیر لکھا جائے کہ مرد و زن کا اختلاط نہ ہو ان کا راستہ الگ ہو تو اس کی تو اصلاح افضائی کی جاتی ہے بلکہ بہت سارے مشایخ کے ہاں بہت سارے علماء کے ہاں خواتین کا باقاعدہ انتظام ہوتا ہے ان کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اور وہ باز میں شرکت کرتی ہیں تو اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے ان کو جانا چاہیے یہ مردو کی ذمہ داری ہے کہ وہ مستند علماء اور مشایخ کے بیانات میں اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو لے کر جائیں اور جہاں تک مساجد میں جانے کی بات ہے تو یہ بات پہلے کسی وقت بھی میں نے ارز کی تھی کہ اصل تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں خواتین کے مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی گئی تھی اور حضرت عشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تغیر کا مشاہدہ کرتے جو اب عورتوں میں پیدا ہو گیا ہے تو وہ منع کر دیتے مساجد میں آنے سے جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا تھا تو جب اس دور میں یہ محسوس کیا گیا کہ اب خواتین کے مسجد میں آنے میں فتنے کا اندیشہ ہے اور ان کو نہیں آنا چاہیے تو جتنا زمانہ گزرتا جاتا ہے فتنے میں اضافہ ہی ہو رہا ہے کمی نہیں ہو رہی ہے اس لیے مسجد میں ان کے آنے کی اصلاح افضائی نہیں کی جا سکتی لیکن دوسری طرف ایک بات اور ہے جو اس زمانے میں خاص طور سے پیدا ہوئی ہے کہ ایک تو عورت گھر سے باہر نکلی ہوئی ہے اس زمانے میں تو ٹھیک تھا جب عورت گھر میں تھی باہر نہیں جاتی تھی بازاروں میں نہیں گھومتی تھی اور اس کو مسجد میں آنے سے بھی روکا جاتا تھا کہ فتنے کا اندیشہ ہے لیکن اب جب عورت نکلی ہوئی ہے باہر وہ گھر میں بیٹھی ہوئی نہیں ہے جو بیٹھی ہوئی ہیں اور جو اس طرح بے پردہ باہر نہیں نکلتی تو ان کو تو اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے اور واز کی مجلس میں الگ سے جانا چاہیے لیکن جو نکلی ہوئی ہیں ان کے لیے یہ بات قابل غور ہے اہل علم کے لیے کہ وہ اس پر غور کریں کہ ان کو اگر مسجد میں الگ سے پردے کے ساتھ ان کی نماز میں شرکت کا انتظام ہو تو کیا اس کی گنجائش اس زمانے کے حالات کے مطابق نکل سکتی ہے یا نہیں یہ اہل علم کے لیے قابل غور مسئلہ ہے اور اس پر استمائی غور ہونا چاہیے دوسری بار جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں خاص طور سے یہ اور اندوستان میں یہ بہت بڑی کمی ہے کہ مسجد کے ساتھ خواتیم کی جماعت میں شرکت کا احتمام تو نہ ہو لیکن کم از کم اتنا انتظام تو ہو کہ جو نکلی ہوئی ہیں بازار میں اور وہ نماز بھی پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے پھر بازار میں نماز کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی اور بہت دفعہ باوجود پکی نمازی انہیں کے خواتین کی نماز ضائع ہو جاتی ہے اس لیے کہ جگہ نہیں ہے تو ان کے لیے الگ سے مسجد کے برابر میں کوئی کمرہ مختص کرنا وضو وغیرہ کا انتظام بھی ہو جس میں اور وہ نماز پڑھ سکیں تاکہ جب وہ کسی کام سے نکلی ہوئے پھر آج کل جیسے گنجان آبادی والے شہر ہیں جیسے کراچی ہے لاہور ہے تو ایسے بڑے شہروں میں تو بعض اوقات نکلتا ہے آدمی تو اس کا خیال ہی ہوتا ہے کہ میں آدھے گھنٹے میں اپنی ضرورت پوری کر کے آ جاؤں گا لیکن اسے راستے ہی میں گھنٹہ لگ جاتا ہے اور بیچ میں نمازوں کے اوقات آتے ہیں تو اب وہ کیا کریں اپنی ضرورت بھی پوری کرنی ہے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ عورت کو گھر سے کسی ضرورت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے اسے شناختی کارڈ بنانے کے لیے نادرہ کے دفتر جانا ہوگا اسے ڈاکٹر کے پاس کسی بیماری کی صورت میں دیکھانے کے لیے جانا ہوگا تو بہت ساری ضرورتیں ہیں جن کی بنا پر نکلنا گھر سے جائز ہے تو اب اس ضرورت کی بنا پر اگر نکلی ہوئی ہے اور نماز پڑھنے کی جگہ کوئی انتظام نہیں ہے تو اس کی نماز آئے ہو رہی ہے تو اس طرح کا انتظام ہر مسجد کے ساتھ ہونا چاہیے اور بعض اوقات سفر میں بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ خواتین ساتھ ہوتی ہیں مرد تو مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں چاہے جماعت سے پڑھیں یا انفرادی پڑھیں لیکن خواتین کی جگہ نہیں ہوتی انہوں کے لیے وضوع کا انتظام نہیں ہوتا وہ پریشان ہوتی ہیں کہ اب کیا کریں کہاں نماز پڑھیں تو ہر مسجد کے ساتھ خواتین کیلئے الگ بگا ہونی چاہیے جہاں ایسے ضرورت کے مواقع پر وہ نماز ادا کر سکے